جی تو اسلام علیکم کیا حال چالے امید کرتی ہوں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے ہمیشہ کی طرح گریلو اور آسان سی بہت آسان سی ریسپی لیکیئنگ آج ہم بنانے والے ہیں زیرے والے ترکے والے چاول ترکے والے چاول آپ کسی طرح سے بھی بہت سے طریقے سے لوگ بناتے ہیں میں بالکل آپ کو سمپل اور آسان طریقہ بتاؤں گی اور اس میں صرف کچھ بھی نہیں صرف ایک پیاز جلے گا مثالوں میں بس اور نمک مرچ میں صرف اس میں نمک جائے گا میں نے دو گلاس بنانے ہے تو دو چمچ جالیں میں نے نمک کے ڈریٹ سے دو چمچ زیرے کے ایک میں نے بڑی لاچی لی ہے دو سے تین بادیانی پھول لیے ہیں پانچ سے دس کالی مرچیں لی ہیں اگر آپ کے پاس یہ گرم کھرا مسالہ نہیں ہے تو آپ کھالی نمک اور زیرے سے بھی اس کو بہت مزے کے بنا سکتی ہیں پیاز گولڈن فرائی کریں اور نمک اور زیرے سے چابل بنا لیں بہت مزے کے لگتے ہیں یہ مشکل نہیں ہے لیکن جو بچیاں سیکھتی ہیں اپنے گھروں میں سسرال میں جا کے تو ان کے لیے بہت زفا بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں میں نے بھی اپنے سسرال میں آ کے جب بنانا شروع کیے تھے ترکے والے چاول تو مجھے بہت مشکل ہوتی تھی کبھی کچھے رہ جاتے تھے کبھی بلکل نرم ہو جاتے تھے تو بس یہ دیکھ لیں میں نے دو گلاس چاول ڈالے اور اس میں میں نے آپ کو حساب بتایا اپنے دو ڈوئیاں دو چمچ تک بڑھے بڑھے بڑھ کے تو اوائل کے ڈالیں اس میں گولڈن پیاز ہم نے اچھے والے کلر میں گولڈن فرائی کر لینا ہے جب یہ گولڈن فرائی ہو جائے آپ کا پیاز تو آپ نے بیچ میں یہ نمک زیرہ مسالہ ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا کلر نکال لینا ہے آج ویسے ہماری گیس کا بہت اشیو ہے گیس بھی صحیح نہیں آ رہی تھی بس اللہ کرے چاول بن جائیں یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بلکل ڈن ہے تو اب میں اس میں دو گلاس کے حساب سے میں نے تقریباً ساڑھے تین گلاس پانی کا ڈال دی ہیں میں نے آپ کو بتایا ایک گلاس میں آپ تقریباً ڈیر سے پہنے دو گلاس پانی کے ڈالیں نہ آپ کے چاول کچھے رہیں گے نہ نرم ہوں گے میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ایک چیز کا آپ اگر آپ اندازہ لگا لیتے ہیں یہ چیز اتنے میں بنیں گی تو واقعی وہ خراب نہیں ہوتی کمس کا آپ کو تسلی رہ جاتی ہے آپ یہ دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ یہ بھی بتاتی ہوں کہ میں پانی میں دم لگاتی ہوں حالانکہ میں نے یہ آج پھر وہ ٹوٹا چاول پکائے ہیں کیونکہ ہم نے گھر میں ہی کھانے تھے تو ٹوٹا چاول بنائے ہیں لیکن یہ پھر بھی آپ کو ایک ایک چاول نکھرا نکھرا نظر آئے گا یہ پانی میں دم لگائیں دس منٹ کا دم لگے گا تو یہ بہت مزے کے ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائکس اور سبسکرائب لازمی کر لیا کریں بیل آئیکن کا بٹن دبالیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ترکیہ والے چاول آپ علو گوش شوربے والے کے ساتھ پالک گوش کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بنانا سکھائی ہے بہت سی چیزوں کے ساتھ سفید شوربے والے چینے بنتے ہیں ان کے ساتھ بہت سی چیزوں کے ساتھ ترکیہ والے چاول بنتے ہیں مہمانوں کے سامنے بھی بنتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی پارٹی ہے کوئی دعوت ہے تو آپ بنائیں بہت مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھیں اب قریباً دس منٹ کا میں نے دم لگایا تھا یہ اتنا مزے کا دم کھلا ہے کہ ما شاء اللہ اللہ کا شکر ہے حالانکہ گیس کا ایشو تھا اس کے باوجود ایک ایک چاول نکھرا ہوگا ہے حالانکہ یہ ٹوٹا چاول ہے اس کے باوجود دیکھیں کتنے اچھے چاول بنیں نہ یہ کچھیں ہیں نہ یہ نرم ہیں بہت مزے کے ہیں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیا کریں اپنی بہنوں بیٹیوں کو لازمی بتایا کریں کیونکہ یہ بیسک چیزیں جو ہوتی ہے نا یہ ہر بچی کو آنی چاہیے یہ بیسک چیزیں ہیں ہمارے گھروں میں جیسے ہم میڈیم اپنے گھر میں دیکھیں نا کہ ہم نے کھانا تو لازمی بنانا ہے اتنا تو ہو کہ کم از کم جو عام گریلور چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی ہم بنا سکیں ہماری بیٹیاں بنا سکیں تاکہ اپنے گھر میں جا کے اپنے شوہروں کو اپنے سسرار والوں کو کچھ تو کھلا سکیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بس ہر یہ دیکھیں کتنے مزے کے بنے آپ اس کو کسی بھی چاول کے ساتھ کسی بھی سالن کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتے ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں اس دعا کے ساتھ کے دوبارہ بھی کسی آسان اور خوبصورت گریلور ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ